اگر آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لئے کیا تھا اور اللہ رب العزت کی مخلوق کو ریلیف دینے کے لئے کیا تو اب آپ کو اگر دنیا میں بھی اس کا نام مل جاتا ہے تو اس میں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اصل مقصود جو تھا وہ یہی تھا یہ ویسے بہت کام ہوتا ہے ٹریڈ یونین میں نے بڑی چلائی ہے میں نے بڑے اس کے الیکشن نڑے ہیں میں نے بڑے کام کیے ہوئے ہیں اس میں میرا بڑا اس کا تجربہ ہے تو میں نے مزدوروں کو یہ جو مزدور طبقہ ہے یہ بدترین طبقہ ہے اس امت کا بدترین طبقہ ہے ان کے اندر سفاقیت ہوتی ہے یہ بے وفا لوگ ہوتے ہیں اور یہ اپنی وفاداریاں بدلتے وقت ایک ہزار کیا ایک پانچ سور پر بدلی اپنی وفاداریاں بدل لیتے ہیں تو میں نے تو ان کو دیکھا ہوا ہے جب یہ مسئبت پر ہوتے ہیں تو اس وقت یہ اللہ کے آجز بندے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور جب یہ مسئبت سے نکل جاتے ہیں تو یہ فیرونے وقت ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا میں کہتا ہوں آپ کچھ نہ پوچھیں جس وقت انہوں نے ہمیں ووٹ دینے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ خدا بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر جب ہوتا کیا پھر صدر کیا کرتا ہے اس وقت جب ووٹ لینا ہوتا ہے ان کے پاؤں بھی پکڑتے ہیں ٹھیک ہے صدر ان کو چیزیں بھی دیتے ہیں نائب صدر ساری پارٹی ان کا بڑا خیال کرتی ووٹ لینے کے بعد پھر وہ آ جاتا ہے دوسری جگہ وہ پھر ان کی کراتا ہے ٹرانسفریں کبھی ان سے کھاتا ہے دعوتیں کبھی کچھ کبھی کچھ اس لیے یہ جو ٹریڈ یونین ہے اس کے اندر نیک ہونا بہت بڑی بات ہے ٹھیک ہے نا بھئی ہم نے تو چلائی ہے اور اس کے میرے نتائج بھی بھوکتے ہیں جب میں انٹی پارٹی تھا دوسری میں تو تو میں نے اس کو اس کے تکبر کی سزا دی کیونکہ وہ تکبر کرتا تھا تو میں نے کہا یہ تو کبھی دین آیا ہی نہیں کہ میں تو مہارسات اس طرح سے وہ عذیتیں بڑی برداشت کرنی پڑی چاپ کے دورانا لیکن جب میرا وقت آیا تو میں نے کسی کو عذیت نہیں دی کسی کا ٹرانسفر نہیں کروایا میرے ہاتھ میں تھا ہلایا ضرور ایک دفعہ دوسرے کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے رات رات میں میں نے گیارہ آدمیوں کے ٹرانسفر لیٹر منگوا لیے تھے تو ادھر ہم جیتے اور ادھر منگوا لیے تو صبح وہ ہمارے قدموں میں گرے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں بتایا کہ تم لوگ اگر فیران ہو تو ہمیں پتا ہے کہ کیسے تمہیں ڈیل کرنا ہے لیکن کسی کا کچھ بھی نہیں کیا ہم نے نا کوئی زیادتی نہیں کی معاف کر دی لا تصریح والاکمالی جاؤ آج تم سب کو معاف کر دی لیکن یقین جانے کہ اس معافی کا بھی بڑا برا انتیجہ نکلا تو مان سال ہم سے کھایا پیا پھر دوسری طرف جا کر چلے میں جلدی اعتبار نہیں کرتا تھا لیکن میرے دوسرے جو صدر جنرسیکٹی کہتے تھے کہ یہ جو ہے میں نے کہا یہ فیران ہے دیکھنا تم کریں گے پہلے وہ نہیں مانتے تھے جب انہوں نے ان کے ساتھ بھی ہاتھ کیا پھر وہ میرے پاس آئے مفتی صاحب یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ میں نے کہا مفتی صاحب پہلے تم سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے